موسیقی کہ ہاد ساتھ کا ہونا کوئی تاجب نہیں موتوں کا ہونا کوئی تاجب نہیں بڑوں کا جانا کوئی تاجب نہیں چھوٹوں کا جانا کوئی تاجب نہیں بڑوں کا جانا کوئی تاجب نہیں حضرات آئے دن یہ ہمیں سننے کے لئے ملتا رہتا ہے اور ہموں آپ کو بھی جانا ہے تو حضرات ہم یہاں پر جو حاضر ہیں یہ جو جلسہ سجایا ہے محفل کا انعقاد کرایا ہے جانے والوں کے کام یہی چیز آتی ہیں جانے والے دنیا سے جا چکے اور کل ہمیں بھی جانا ہے تو جانے والوں کے کام یہی چیز آتی ہیں یہی چیزیں کام آتی ہیں کہ اس کی اولاد جو نیک اس کے لئے عمل کرے ان کے لئے دعائے مغفرت کرے اپنے والدین ماں کے نام سے جو مر چکا ہے اس کے نام سے دعا کرے عصال سواب کرے جلسہ کرے قرآن خانی کرائے قرآن کی تلاوت کرے دعا کرے یا کوئی مسجد میں روپیہ پیسہ ان کے لئے دے مدرسہ بنوائے یہی چیزیں ہیں جو جانے والے کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں بیسک بیسک تو ہم تو گنے گار ہیں سی اے کار ہیں بدکار ہیں قدم قدم سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں پر آ کر جن بندوں کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں یا کیا ہے یا میں کروں گا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں مقبول بھی ہیں اللہ اپنے اس مقبول بندوں کے صدقے میں مرہومہ کی مغفرت فرمائے حضرات ماں کی موت اولاد کے لئے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے ماں سے گھر میں بہار رہتی ہے گلشن مہکتا رہتا ہے گھر کا حضرات مورنیخ لکھتا ہے کہ جب ایک باپ کی موت ہوتی ہے یہاں پر علمائی کرام تشریف فرمائے میں ان کی توجہ کا بھی تعلیب ہوں چند منٹ کی گفتگو ہے کہ جب باپ کی موت ہوتی ہے تو سمجھو کی جیسے سر سے چھاتا اتر گیا چھاتا سمجھتے ہی ہیں چھتری تو چھتری کیا دیتی ہے سایا تو باپ کی موت ایسے ہوتی ہے کہ جس کا باپ دنیا سے گیا تو سمجھو اس کے سر سے سایا چلا گیا اور جس کے گھر میں ماں چلی جائے تو سمجھو اس کے گھر کی بہار چلی گیا حضرات بیٹا جب آتا ہے تو گھر میں باپ بھی موجود ہوتا ہے بھائی بھی موجود ہوتا ہے بہن بھی موجود ہوتی ہے بیوی بھی موجود ہوتی ہے لیکن آنے والے کی نظر ماں کو تلاش کرتے کیونکہ حضرات یہ وہی محبت تھی یہ وہی محبت تھی وہ خالص محبت تھی کہ بیٹا جب اپنے گھر سے باہر رہا کرتا تھا جب بیٹا اپنے گھر سے کمانے کے لئے نکلتا تھا تو قسم خدا کی ایک باپ کی نگاہ تھی ایک ماں کی نظر تھی حضرات اور ایک بیٹی کی نظر تھی ایک بیوی کی نظر تھی ایک بھائی کی نظر تھی بیٹی کی نظر نے کہا تھا کہ میرا باپ آ رہا ہوگا میرا باپ وہ دعا کر رہی ہے کہ میرا باپ خیریت سے میرے گھر میں آ جائے بیٹی دعا کر رہی ہے کہ میرا باپ سلامت گھر میں آ جائے مگر اس کے ساتھ میں ایک لالچ بھی چھپا ہوا ہے وہ دوسری طرف کہتی ہے کہ میرا باپ میرے کھانے پینے کی چیز لے کر آئے گا کھانے پینے کا سامان لے کر آئے گا میرے لیے کوئی کھلونا لے کر آئے گا بیوی کہتی ہے میرا شہر بخیر و آفیت کے آسات آجائے میرا شہر میرے لیے کوئی سامان لائے گا روپیہ پیسہ لائے گا کوئی چیز لے کر آئے گا بھائی کہتا ہے بھائی بخیر و آفیت سے آجائے وہ میرے لیے کوئی سامان لے کر آئے گا مگر قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے ایک ماں باپ کی ایسی محبت ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں ان کا بیٹا جب پردے سے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی سلامتی ہی سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ بخیر و آفیت کے ساتھ ہمارا نورِ نظر ہمارے گھر میں نارِ تکبیر انہیں کوئی اور نالچ نہیں ہوتا انہیں کوئی اور عارض نہیں ہوتی کہ وہ روپیہ لائے گا ہمارے لیے ساز و سامان لائے گا کھانے پینے کی چیز لائے گا بلکہ ان کے لیے یہی تمنہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں بخیر و آفیت سے آگا ہے حضرات ماں کی ایسی محبت ہوتی ہے ایسی خالص محبت ہوتی ہے ماں کی ماں کی وہ عظمت ہے ماں کی وہ شان ہے قسم خدا کی حضرت جو ہمارے امام ہیں امامِ آزم کہو سبحان اللہ جن کی ہم اختیدہ کرتے ہیں سارے اماموں میں سب سے بڑی شان والے ہیں امامِ آزم سب سے بڑے وجی سب سے بڑے علم والے سب سے بڑے فضل والے امامِ آزم سبحان اللہ ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے امامِ محمد آپ کے بہت مخصوص شاگرد ہیں اور جتنے بھی آپ کے شاگرد ہیں آپ کے شاگردوں میں حضرت امامِ آزم کے شاگردوں میں امامِ محمد آپ کے بہت قریب ہیں بے سکتا ہے امامِ محمد کا نام بھی بہت حسین ہے سبحان اللہ بھئی اس سے اچھا نام اور کیا ہوگا آپ کا نام تھا محمد آپ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ امامِ محمد کو اللہ نے حسن سے نوازا تھا آپ کا چہرہ مہرہ اتنا اچھا تھا کہ اگر انسان آتا دیکھ لیتا تو آپ کے چہرے سے اس کی نظر ہی نہیں ہٹتی تھی آپ کا ایک بازار سے گزر ہوا بسرہ میں آپ کا گزر ہوا آپ بازار سے گزرے تو لوگوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا ایک امام آ رہا ہے جس کا نام ہے محمد اور سب میں آپ کے حسن کا چرچہ تھا آپ کے حسن کا سارے لوگوں میں شہرہ تھا تو جو یہودی تھے عیسائی تھے پادری تھے انہیں جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا امام محمد جس کے حسن کا بہت بڑا چرچہ ہے وہ اس بازار سے گزرنے والا ہے تو حضرات موررخ لکھتا ہے ان لوگوں کو تمنا ہو گئی دیدار کا شوق ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ یہاں سے جب گزریں گے وہ تو آج ہم بھی ان کا دیدار کریں گے اب حضرات بازار میں بسرا کے آتے ہیں امام محمد جیسے ہی آئے قسم خدا کی لوگوں کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی یہودیوں نے دیکھا عیسائیوں نے دیکھا پادریوں نے دیکھا امام محمد کے چہرے کو دیکھنے کے بعد قسم خدا کی ان کی زبانوں پر اوٹو میٹک کلمہِ طیبہ جاری ہو گیا لا الہہ اللہ محمد الرسول یار زور سے بول دو سبحان اللہ کلمہِ طیبہ جاری لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ امامِ آزم امامِ محمد گزرتے چلے جا رہے ہیں ایک یہودی نے کلمہ پڑا دوسرے امامِ طیبہ کی صدا بلند ہونے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ کلمہِ طیبہ کی گونج یہودیوں نے کلمہ پڑا آپ کے چہرے کو دیکھ کر حضرات امامِ محمد ہیں کسی سے کلام نہیں کیا تھا آپ نے حضرات کلمہِ طیبہ کا ورد نہیں کیا تھا آپ نے حضرات حق کا پیغام نہیں دیا تھا وہاں پر تبلیغ کا کام نہیں کیا اشاہت کا کام نہیں کیا لوگوں کو اکھٹا کر کے جمع کر کے اسلام کی حق کا ادنیت کو بیان نہیں کیا تھا بلکہ صرف آپ بازار سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور یہودی کلمہ پڑھتے چلے جا رہے تھے عیسائی کلمہ پڑھتے چلے جا رہے تھے امامِ محمد تو جا چکے گزر چکے مسلمان اپنی دکانوں میں آگے بڑھتے ہیں بازار میں آگے بڑھتے ہیں اور ان یہودیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں لوگوں اسلام مبارک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام مبارک ہو ایمان کی دولت ہو مبارک بس ایک بات بتا دو کہا کیا کہا اتنا بتاؤ کہ ہمارے امام امامِ محمد کا گزر ہوا انہوں نے کلمے کی تبلیغ نہیں کی تقریب نہیں دی اشاعت نہیں کیا تبلیغ نہیں دی تم نے کلمہ کیسے پڑھا تو قسم خدا کی یہودیوں نے کہا تھا ان پادریوں نے کہا تھا عیسائیوں نے کہا تھا کہ جہا ہم نے ان کے حسن کا شہرہ سنا تھا آج سے پہلے ہماری نظر نے ان کو نہیں دیکھا تھا آج یہاں سے ان کا گزر نہ ہوا ہم نے ان کے چہرے کو دیکھا ان کے جمال کو دیکھا ان کے حسن کو دیکھا تو ہمارا دل پکار اٹھا اور ہم خوشی کے ساتھ کلمہ تیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا اے مسلمانوں ہم یہ کہنے پر ہم باباں کے دہل خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کے حسن کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہو چھوٹے محمد کے حسن کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا تو حضرات ہمارے نبی کا تو حسن ایسا تھا کہ حضرت جابر چودوی رات میں آتے ہیں سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں نبی نے فرمایا جابر تیرا آنے کا انداز نوکہ ہے دیدار کرنے کا انداز ہے کبھی تو میرے چہرے کو دیکھتا ہے کبھی آسمان کے چہرے کو آسمان کے چاند کو دیکھتا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں آسمان کا چاند زیادہ چمک رہا ہے یا آمنہ کے لال کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں معاظنہ کرنا چاہتا ہوں آج زمین کا چاند زیادہ چمک رہا ہے یا آسمان کا چاند زیادہ چمک رہا ہے نبی فرماتے ہیں تو جابر کس نتیجے پر پہنچے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد جب آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آسمان کا چاند اپنا دامن پھیلا کر آپ کے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے آئے آئے زندہ بار بولو یا سبحان اللہ آپ کے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے ابے تب ہی تو اس حسن کو جب بریلی کے امام احمد رضا نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور یہی پولے صدرہ والے جمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا زندہ بار زندہ بار ہمارے نبی کا تو حسن ایسا تھا تو حضرت محمد کے امام محمد کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے ترضہ تک نہیں